اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ کچن ویڈ نورین میں میں ہوں آپ کے ساتھ اور جیسے کہ سب کو ہی پتا ہے کہ ہمارے رمضان آنے والے ہیں تو رمضان کی کچھ تیاری کر لیتے ہیں تو آج میں بنانے جاری ہیں چٹنیاں دو تین طریقوں سے چٹنیاں بنائیں گے تو چلے ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں اور اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے ریسپی پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا تو چلے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ میں نے کیا کیا چیزیں لی ہیں تو سب سے پہلے ہم ایک بیسک سی جو ہے وہ چٹنی بنا لیں گے پھر اس کے بعد ہم اس کی ویریشن کریں گے تو یہاں پہ میں نے لے لیا ہے ایک بڑے سائس کی میرے پاس ہردھنیے کی گڑی تھی وہ میں نے بلکل ساف کر کے لے لیا ہے اور یہ تیز والی مرچی ہیں یہ دو لی ہیں اور ایک بڑی والی لے لیا ہے جو تیز نہیں ہوتی اور ایک گڑی میں نے لے لیا ہے یہاں پر پودینہ تھوڑی سی اور چیزیں لیا ہے یہاں پر ایک بلکل چھوٹے سے سائس کی اتنی چھوٹے سائس کی میں نے پیاز لے لی ہے چار جوے لسن کے لے لیا ہے نمک لی لیا ہے 1 TSP لیا ہے زیرا اور 1 TSP لیا ہے کالا نمک اور یہاں پہ جو ہے میں نے دھیر ساری جو ہے وہ ایملی کو بھگو کے رکھا ہوا ہے یا رات کو بھگو دی تھی میں نے تو یہ ساری میں use نہیں کروں گی تو آپ کو دکھاتے ہیں ریسی پی تو چلیں سٹارٹ کرتا ہے تو یہاں پہ جو ہے میں نے half پودینہ لیا ہے اور اس کے انزر میں ڈالوں گی یہ ہری مرچے پودینے کی جو ہے وہ میں نے صرف پتے لیا ہے اور جو ہرہ دھنیا ہے وہ میں پورا ڈالوں گی کیونکہ اس میں بہت خوشبو ہوتی ہے اس کی جو ڈنڈیاں ہوتی ہیں اس کے اندر اس کو جو ہے میں ہرہ دھنیا کو اس طریقے سے توڑ توڑ کے اس کی جو ہے ڈنڈیاں بلکل نہیں پھیکے گا بہت ہی خوشبو ہوتی ہے اس کے اندر یہ ڈال دی میں نے اور اس کے اندر میں نے ڈال دیا ہے ہری مرچے جو دکھائیں تھے آپ کو تینوں ڈال دیا ہے اور پیاز ابھی نہیں ڈالوں گی اس کے اندر میں اس کے اندر میں یہ باقی کے جو مسالے ہیں نمک اور زیرہ یہ ڈال دوں گی تو اس کے اندر میں ڈالوں گی بلکل تھوڑا سا پانی اور اس کو جو ہے ایک اچھا فائن سا میں پیسٹ بنا لیتی ہوں تو یہ دیکھیں اچھا سا جو ہے یہ پیسٹ بن کے تیار ہوگیا ہے اب میں نے یہاں پر ایک چھوٹی سی کٹوری لے لی ہے تو اس کے اندر میں ڈالوں گی میونیز میونیز تقریبا ہم اس کے اندر ڈالیں گے دو اسپون ڈالیں گے بھرکے دو ٹیبل اسپون اور ساتھ ہی اس کے اندر میں ڈالوں گی چاپ مسالہ ہافٹی سپون ڈال دیا ہے میں نے اور اب میں ڈالوں گی اس کے اندر یہ جو منٹ کی چکنی ہے اور ون ٹی سپون یا ون ٹیبل اسپون آپ کو جتنا کھٹا پسند ہو اس حساب سے میں اس کے اندر ڈالوں گی لیمن دیکھیں کتنے مزی کی یہ چٹنی تیار ہوتی ہے سموسے وغیرہ کے ساتھ جو ملتی ہے لیکن میں نے اس کو بالکل پتلا نہیں کیا ہے اس کو ذرا ٹھیک رکھتا ہے میں نے تھوڑی سی اور ڈالتی ہو میں یہ دیکھیں ایک چٹنی ہماری بن کے تیار ہو گئی ہے اب اسی مکسٹر کے اندر جو میں نے چٹنی بنائی ہے اس کے اندر اب میں ڈالوں گی یہ دیکھیں یہ ریڈی ہو گئی ہے تو یہ جو باقی کی میرے پاس بج گئی ہے اس کے اندر میں ڈالوں گی اس چٹنی کے اندر ہی پیاس ڈال دوں گی اور جو املی میں نے آپ کو دکھائی تھی وہ ڈالوں گی میں اس کے اندر املی جو ہے میرے پاس سیڈ لیس ہے تو میں اس کا جو یہ جو گودہ ہے یہ بھی ڈالوں ہوں اس کے اندر اگر آپ کے پاس نہ ہو یہ بھالی تو آپ جو ہیں اس کو اچھے سے مسل مسل کے جس طریقے سے ہم پل نکال لیتے ہیں اس طرح سے کر لینا ہے اچھے کھٹی سی بناوں گی تو میں نے چار پانچ ٹیبلی سپون ڈال دی ہیں اس کے اندر اس کو دوبارہ سے مکس کریں گے پر یہ دیکھیں چٹکھارے دار تھی جو ہے وہ املی کی چٹنی بن کے تیار ہو گئی ہے آپ چاہیں تو اس کے اندر ثابت لال مریش بھی ڈال سکتے ہیں لگے میں نے نہیں ڈال لیاں کیونکہ گرین چلی بہت زیادہ جو ہے وہ تیز ہے میری دیکھیں بن کے تیار ہو گئی ہے اب بنا لیتے ہیں تیسری چٹنی تو یہاں پہ میں نے لے لیا ہے یوگرٹ یہ میں نے لیا ہے بھر کے 3 ٹیبلی سپون اور اس کو میں نے اچھے سے مکس کر لیا ہے اس کو نکالیں گے اس کے اندر اور تھوڑا سا ڈالوں گے اس کے اندر میں کالی مریش کا پاوڈر بلکل دو تین چھٹکی کے برابر میں نے اس میں کالی مریش ڈال دی ہے کٹی بھی اب میں ڈالوں گے اس کے اندر دوبارہ سے یہ والی چٹنی اور اس کو اچھے سے مکس کر لوں گے جو پہلی والی میں نے چٹنی بنائی تھی جو میونیز والی اس میں اگر آپ کے پاس لیمن نہیں ہو تو آپ اس کے اندر آمچور پاوڈر بھی ڈال سکتے ہیں بہت ہی مزے کی بنتی ہیں یہ تینوں چٹنیاں تو ایک میں آپ کو ابھی میٹھی چٹنی بھی بنانا سکھاتی ہوں وہ بہت ہی مزے کی لگتی ہے رمضان میں تو ایسا وہ ڈالتی ہوں یہ دیکھیں اتنی تھوڑ اسی چیزوں کے ساتھ جو ہے کتنی ساری چٹنیاں ہماری بن کے تیار ہو گئی ہیں بس ہے کافی ساری لوگ جو ہیں ان کو فریز کر لیتے ہیں لیکن بس یہ جو دہری بغیرہ کی ہوتی ہے اس کو تو ہم جلدی ختم کر دیتے ہیں کھا کے لیکن باقی جو ہیں وہ ایزیلی چلتی ہیں فریج کے اندر بھی ہے بے بن کے رڈی ہو گئی ہے تو اب ہم بنا لیتے ہیں میٹھی چٹنی تو میٹھی چٹنی کے لیے میں نے جو ہے یہاں پر پودینے کے پتے نکال لیا ہے اور یہ میں نے جو باقی بج گیا تھا آدھی گھڑی یہ وہ ہے اس کے اندر میں ڈالوں گی ون ٹی سپون کٹی ہوئی لال مرچ ہز بھی ضائع کر نمک جائے گا اس کے اندر ون ٹی سپون ڈالوں گی اس کے اندر زیرہ اور کوارٹ فر کپ کے جتنی اس کے اندر ڈالوں گی ایملی اور ون ٹی سپون ڈالوں گی اس کے اندر براؤن شگر آپ وائٹ والی بھی ڈال سکتے ہیں گھڑ بھی ڈال سکتے ہیں اس کے اندر ہمارے گھر میں یہ ضرور بنتی تھی رمضانوں میں تو ساری نکال لیتی ہوئے تو جی تیار ہیں ہماری زبردستی جو ہے وہ چاروں چٹنیاں بن کے تیار ہوئے ہیں آپ نے دیکھا کتنی کم چیزوں سے یہ بنی ہے اور آپ لوگوں نے میری اس ریسیپی کو ضرور ٹرائے کرنا ہے یہ چاروں چٹنیاں بہت ہی آؤٹسٹینڈنگ ہیں اور میرے اپنے گھر میں بنتی ہیں تو آپ لوگوں نے اس رمضان میں اس کو ضرور ٹرائے کرنا ہے اور مجھے اپنی دعاوں میں یادر کیے گا انشاءاللہ ایک اور سمپل اور مزیدار ریسیپی کے ساتھ میں دوبارہ حاضر ہوں گی جب تک کے لیے اللہ حافظ